ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بازار میں سے گزر رہے تھے وہ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو یہ دعا کر رہا تھا اے اللہ مجھے اپنے چند لوگوں میں شامل کر اے اللہ مجھے اپنے چند لوگوں میں شامل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نے اس سے پوچھا کہ یہ دعا تم نے کہاں سے سیکھی ہے وہ بولا اللہ کی کتاب سے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور میرے بندوں میں سے صرف چند ہی شکر گزار ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یہ سن کر رو پڑے اور اپنے آپ کو نصیت کرتے ہوئے بولے اے عمر لوگ تم سے زیادہ علم والے ہیں اے اللہ مجھے بھی اپنے ان چند لوگوں میں شامل کر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص کو کوئی گناہ کا کام چھوڑنے کا کہتے ہیں تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ اکثر لوگ کرتے ہیں میں اکیلا تھوڑی کرتا ہوں اگر آپ قرآن مجید میں اکثر لوگ لکھ کر سرچ کریں تو اکثر لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں یہی آئے گا اکثر لوگ نہیں جانتے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے اگر آپ اس کے ساتھ زیادہ تر کا لفظ سرچ کریں تو آپ کو زیادہ تر کے بارے میں یہی ملے گا زیادہ تر شدید نافرمان ہیں زیادہ تر جاہل ہیں زیادہ تر رائے راز سے ہٹ جانے والے ہیں زیادہ تر سوچتے نہیں زیادہ تر سنتے نہیں تو اپنے آپ کو چند لوگوں میں ڈالو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے تھوڑے ہی بندے ہیں جو شکر گزار ہیں اور کوئی ایمان نہیں لائے سوائے چند کے مزے کے باغات میں پچھلوں میں زیادہ ہیں اور بعد والوں میں تھوڑے ہیں چند لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کریں اور اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ اس راستے پر آپ اکیلے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ ہمیں بھی ان چند لوگوں میں شامل کرے جن کی اوپر اس کا خاص کرم اور انایت ہے آمین سم آمین یارب العالمین